اسلام علیکم میں ہوں بشیر سین آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج اسٹوڈیو اچھا تو آج ہم کنوڈ بنانا سیکھیں گے اس سے جو لاسٹ ویڈیو تھی ہم نے اس میں گلے میں لگایا تھا تو اس میں میں ذرا آپ کو آسان طریقے سے بتانے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے تو ہم نے اورے پٹی کٹنگ کر لینی ہے لپ جس طرح ہم پلٹاتے ہیں اور اس کے لئے کٹنگ کرتے ہیں اتنی ہی چڑھائی گی پرے پٹی جیسے لپ کے لئے ہم پلٹانے کے لئے کٹنگ کرتے ہیں اس طرح کٹنگ کر لینی ہے لیکن پٹی تھوڑی لمبی آپ نے کٹنگ کرنی ہے اور ہاف بھول لگا لینا ہے اور اس ڈوری کی مدد سے ہم یہ پلٹائیں گے اس سے یہ ہے کہ جتنی بھی لمبی آپ کی ڈوری ہے آپ کا لپ ہے وہ اس سے پلٹ جاتا ہے آسانی سے اس طرح یہ ڈوری اس کے اندر رکھنی ہے یہاں پر ہم نے اس کو پکا کر لینا ہے اور پھر یہ آگے سلے لے کر جانی ہے یہاں سے پھر یوں اس طرح قریب کر لینا ہے یہ پلٹانے میں پھر ہمیں آسانی ہوگی لپ کو تو یہ بنا کے آپ یہ گلوں میں لگا سکتے ہیں اس کے آپ ڈیزائنی کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو بنا کے دکھاتا ہوں تو اب آپ کو یہ اس کی سمجھ آئے گی تو اس کا دبو آپ نے تقریباً آدھا ہنچ کا دبو رکھ کے باقی یہ کٹنگ کر دینا ہے آدھا ہنچ کا دبو رکھ کے سلائی سے پھر یہ آپ نے کٹنگ کر دینا ہے یہاں سے یہ کپڑا اس کے قریب کٹنگ کرنا ہے یہاں سے بھی یہ اتنا چھوڑ کے آپ نے کٹنگ کرنا ہے کہ تب جب اس کو ہم کھینچیں تو دوری نکل نہ جائے بس یہ خیال کرنا ہے یہاں پر یہ ڈوری لپیڑ لیں گے اس طرح ایستہ ایستہ اس کو ہم نے کھینچنا ہے اچھا تو یہ لپ ہمارا پلٹ گیا ہے اب اس کو تم نے دیہان سے دیکھنا ہے اس طرح فولڈ گیا ہم نے پھر دوبارہ ویسے ہی فولڈ کریں گے اس طرح سے اب ان کو یہ اس طرح کر لینا ہے اب یہ جو بڑی ڈوری ہے اس کو ہم نے یہاں سے گزرنا ہے یہ یہاں سے اس طرح گزرنا ہے یہ ڈوری جو ہے یہ اوپر ہونی چاہیے دوسری اس طرف والی نیچے ہونی چاہیے اس طرح اس کو پھر ہم یہ کھینچتے جائیں گے برابر کھینچتے جانا ہے ان کو ہم نے تو یہ ایک بٹن نمہ بن جائے گا یہ دیکھیں یہ ہمارا بٹن بن جائے گا اب اس کے بعد ہم نے اس طرح اس ڈوری کو گھمانا ہے یہاں سے پھر یہ اس طرح فولڈ کر کے یہاں سے یہ گلائی اس کے اندر آنی چاہیے پھر دوبارہ ویسے گھمانا ہے پھر یہاں سے یہ گلائی ان کے اندر آنی چاہیے اس حساب سے اس کو چھوٹا کر دی جائیں گے پھر ویسے ہی دوبارہ اس کو اس طرح گھما لیں گے اب یہاں سے یہ ڈوری نکال لینی ہے باہر کی طرف یہاں سے یہ ہم نکال لیں گے اس کو نیچی کی طرف سے کھینچ لیں گے اچھا تو یہاں پر ہم نے ان کو ٹانگیں لگا لینے ہیں اب یہ ایکسٹرا جو ہیں یہ ہم کٹنگ کر دیں گے اس کے بعد ان کو بھی ہم ٹانگیں لگا لیں گے تاکہ تھوڑی مضبوط ہی آ جائیں ان میں اس طرف سے بھی ویسے ہی ٹانگا لگا لیں گے ٹانگا آپ کا سیدھی طرف سے نظر نہیں آنا چاہیے یہ آپ نے خیال کرنا ہے الٹی طرف سے ہی رہے یہ اب ہم نے یہ بنا لینا ہے لپ کی طرح یہ بنا لیں گے وہ ہمارا بٹن بن گیا یہ اب ہم لپ بنا لیں گے باقی ہم نے ویسے ہی اس کو بنانا ہے یہاں سے اس طرح گھمائیں گے پھر گلائی کے اندر ڈوری لیکن سائز دونوں کا برابر ہونا چاہیے یہاں سے یہ باہر کی طرف نکال لیں گے ڈوری اس کو بھی ہم نے اس طرف سے ویسے ہی ٹانگیں لگا لینا ہے جیسے اس کو ہم نے لگایا تھے سائز دونوں کا برابر ہونا چاہیے تو یہ ہمارا لپ ہے اور یہ بٹن اس طرح سے ہم بند کر لیں گے تو یہ آپ گلوں کی سلٹ میں آپ لگا سکتے ہیں جس طرح سے بھی اس کی آپ ڈیزائننگ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت لگے گا یہ گلوں کی سلٹ میں آپ ایک بنا کے لگائیں دو لگائیں یا تین بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد ایک اور چیز بھی ہے وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں یہ اس طرح رکھنا ہے اب یہ جو نیچے والی ہے اس کو پھر اس طرح فولڈ کرنا ہے اس طرح سے پھر اس کو اس طرح فولڈ کرنا ہے اب یہ جو ہے اس کو پھر یہاں سے گزارنا ہے لپ کو اس کو ہم نے یہاں سے گزارنا ہے تو اب ان کو جب ہم کھینچیں گے تو یہ اس طرح بن جائے گا تو یہ آپ گلوں کی سلٹ میں بھی لگا سکتے ہیں دامن میں بھی لگا سکتے ہیں ڈیزائنگ اس کی آپ کر سکتے ہیں دامن میں بھی لگا سکتے ہیں دامن میں بھی لگا سکتے ہیں از کو ہم哈囉 جب連 ہوا جب میں بھی لگا دامن میں بھی لگا سکتے ہیں موسیقی